کانگریس اور سرکار کے بیچ راجی صفحہ میں تقرار جاری رہی کانگریس نے فرانس کے پورو راشنپتی اولاند اور پی ایم موڈی کے بیچ اس سعودے کو لے کر ہوئی باتچیت ساروجینک کرنے کی مانگ کی اور دعویٰ کیا کہ دونوں نتاؤں کے بیچ ہوئی باتچیت سامنے آنے سے رافیل کا بیواد ختم ہو سکتا لیکن ویدیش منتری نے رافیل ماملے میں سپریم کورٹ کے پیسلے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر پلٹوار کیا کیول کانٹروورسی آپ لوگوں کے دماغ میں ہے اور میں آپ سے بتاؤں جتنے بھی کانٹروورسیل ایشوز آپ نے اٹھائے تھے وہ سب کا جواب ایک ایک کر کے سپریم کورٹ جو کی سروت چنیائل ہے ہمارے دیش کا ہر ایک کا جواب انہوں نے دے دیا یوپی کی کشینگر میں زمین ویواد میں ہوئی مارپیٹ میں ایک آدمی کی موت کے بعد لوگوں نے شب کو سڑک پرک کر جام لگا دیا یہ لوگ آروپیوں پر کاروائی اور پیڑت پریوار کو سرکاری مدد دینے کی مانگ کر رہے جس کی سوچنا ملتے ہی کئی تھانوں کی پولس کو جام کھلوانے کے لیے موقع پر بھیجا گیا لیکن جام کھلوانے میں پولس والوں کی پسی نے چھوٹ گئے کافی دیر تک یہ لوگ سڑک پر ہی شب کو رک کر وہاں ڈٹے رہے اتنا ہی نہیں کھفا لوگوں نے سوکے ہوئے پیڑوں کو کٹ کر سڑک پر ڈال دیا تھا حالاکی پولس والوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش ناکافی ثابت ہوئی حالات بگرتے دیکھ SDM کو لوگوں کو سمجھانے کیلئے وہاں پہنچنا پڑا SDM نے پیڑت پریوار کو ہر سمبھاو مدد کا بھروسہ دیا پیڑت پریوار ہے وہ گریب ہے تو ہم نے اس کو کہا ہے کہ مرتق ہے اس کے جو آثرت ہیں ان کو پریواری کلاب یوزنا کلاب دلوا دیتا ہوں پولس نے پیڑت پریوار کی شکایت پر آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کر لیا نیو یر پارٹی میں گولی لگنے سے مہلا کی موت کے ماملے میں ڈلی کی ساکیت کوٹ نے جی ڈیو کے پور ویدھائیک راجو سنگھ کو سات دن کی پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا آروپ ہے کہ پارٹی کے دوران راجو سنگھ کی فائرنگ میں ارچنا گپتا نام کی ایک مہلا کی گولی لگ گئی جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی ریمانڈ پر بھیجے جانے کے بعد آروپی ویدھائیک اس گھٹنا کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پچھتے دیکھے جس فارماوس میں یہ پارٹی ہوئی تھی وہاں بھی پولس کی ایک ٹیم سبوت کی تلاش میں جھوٹی رہی ریمانڈ میں بھیجے گئے پور ویدھائیک راجو سنگھ کی پتنی کو بھی پولس نے سبوت مٹانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا پولس نے دعویٰ کیا کہ 31 دسمبر کی رات نئے سال کا جشن منانے کے لیے راجو سنگھ نے ایک پارٹی رکھی تھی جس میں ان کے بزنس پارٹنر سمیت کئی لوگ شامل ہوئے تھے پولس کی ایف آئی آر کے مطابق اس پارٹی میں ویکاس گپتہ اپنی پتنی ارچنا گپتہ اور بیٹی کے ساتھ شامل ہوئے تھے رات بارہ بچتے ہی ویکاس نے سبھی کو گلے لگا کر نئے سال کی پتہ ہی دی جس کے بعد ان کی پتنی ارچنا گپتہ بھی ڈانس کرنے فلور پر چلے گئے اسی دوران راجو سنگھ نے اپنی گن سے کئی راؤنڈ فائرنگ کی تب ہی ارچنا گپتہ کو گولی لگ گئی اور وہ گھائل ہو کر ڈانس فلور پر گر گئی مہراشت میں پورے ستارہ ہائیوی پر ٹینکر پر لٹ گیا جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی دمکل نے آگ پر کابو پانی کی کوشش کی لیکن تب تک پورا ٹینکر چل کر راک ہو چکا تھا مومبائی کے پاس کولا سے آتمہتیا کی کوشش کا ایک ویڈیو سامنے آئے کولا ریلوے سٹیشن پر ایک مہلہ آتمہتیا کرنے کے رادے سے ریلوے کے ٹراک پر کھڑی ہو گئی سامنے سے ٹرین آ رہی تھی جس کو دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ پلیٹ فارم پر جھو گئی لوگ اسے ٹراک سے ہٹنے کے لیے کہتے رہی تب ہی ٹرین مہلہ کے کافی قریب آ گئی لیکن تب تک کچھ لوگ ٹراک پر کود گئے اور مہلہ کو وہاں سے ہٹا کر اسے بچا دیا تھا موسیقی